ہائی یوٹیوبرز اچھا ہم ایک بیٹری بنانے چاہ رہے ہیں جو کہ ہے پچاس ایمپیر کی اور اس میں ٹویل وولٹ کی ہوگی اور ٹھرٹی پی ہوگی اس میں ہم تیس تیس سیل جو ہے نا وہ ایک ایک پیکس میں یوز کریں گے تین پیکس بنائیں گے ٹوٹل نوے سیلز یوز کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے آپ سیلز دیکھیں اس میں ایک بھی چائنہ کا سیل نہیں ہے یہ سب ہی برینڈڈ کمپنیز کے سیلز ہیں سب اوریجنل سیلز ہیں سانیوں کے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سامسنگ کے بھی ہیں اور یہ سب ہی سیلز کے ہم نے ایمی ایج جو ہیں وہ پہلے نکالے ہیں ایمی ایج نکالنے کے بعد جو ہے نا اب ہم اس کا بیٹری پیک بنائیں گے پچاس ایمپیئر کا اور بہت ہی زبردست اس کا بیک اپ ہوگا اس میں ہم چوبیس چوبیس سیلز بھی یوز کر سکتے تھے لیکن چوبیس کی جگہ ہم تیس تیس سیلز یوز کر رہے ہیں تو تیس سیلز کا اس لئے یوز کر رہے ہیں تاکہ یہ زیادہ زیادہ بیک اپ دے سکے اور پر سیل کے اوپر لوڈ اس کا کم پڑے اگر ہم چوبیس چوبیس سیلز یوز کریں گے اور آپ چوبیس ایمپیئر کا لوڈ ڈالتے ہیں تو وہ ایک ایک سیل پر ایک ایک ایمپیئر کا لوڈ ڈالے گا لیکن اگر اب ہم جیسے تیستی سیل یوز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ پندرہ ایمپیئر کا لوڈ ڈالتے ہیں 20-22 سیلز کا بھی پیک بن جاتا اور اس کے علاوہ 24 کا پھر 27 کا بن سکتا تھا لیکن ہم نے اس کے لیے جو ڈیزائن کیا ہے وہ ہے 30 سیلز کا تو اس کی جو چارجز آتے ہیں وہ بھی اسی کے اکارڈنگ آتے ہیں کہ آپ کتنے سیلز یوز کر رہے ہیں اور کتنے ایمپیئر کا جو ہے نا بیٹری پیک بنا رہے ہیں اور بی ایم ایس کون سا یوز کر رہے ہیں اور اس کی سپارڈ ویلڈنگ کر رہے ہیں یا کہ سولڈنگ کر رہے ہیں اچھا اس کا ہم نے سوٹ ویر پر ڈال کے یہ سارا ڈیٹیل نکال لی ہے یہ سارے ایم ایس ہم نے اس میں لگا دیئے اور ہمارے پاس یہ جو بیٹری کے نومینل وولٹیج آئیں گے درمیانے وولٹیج وہ 11.1 ہوں گے فل جب چارج ہوگی تو یہ 12.6 ہمیں دے گی تو یہ 11.1 اس کے نومینل وولٹیج آگے ایمپ آورز جو ہیں اس کے وہ آئیں گے 50 ایمپیئر اور 350 اوپر مطلب ہم نے پلس میں رکھا اس کو مائنس میں نہیں رکھا اور یہ تقریباً 55 ایمپیئر تک کا جو ہے نا بیک اپ ہمیں دے جائے گی ہم نے اس کے منیمم ایمپیئرز نکال لیں وات آورز کی بات کریں تو یہ 558.8 وات آورز کی ہے مطلب سمجھ لیں 559 یا 560 وات آورز کی اب یہ جو وات آورز ہوتے ہیں اچھا ان میں تینوں میں دیکھیں تو تینوں ہمارے جو پیکس بنائیں گے ان میں 50 اور 350 50 ایمپیئر اور اوپر کے 350 ملی ایمپ یہاں پہ بھی 50 تین سو پچاس تھرڈ والے میں بھی 50 تین سو پچاس ڈیوییشن اس میں بلکل تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے ایک سو چوالیس ایک سو سٹا 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 اور ایک سو اٹھارا تو یہ کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بہت ہی معمولی ڈیوییشن ہے اتنے سارے سیلز کے بیج میں تو یہ تیس تیس سیلز کا ہے یہ یہاں پہ تیرہ ہیں فرسٹ رو میں سیکنڈ میں بھی تیرہ 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 چھبیس اور چال تیس اسی طرح یہ نیچے بھی تیس ہے اور یہاں پر بھی تیس ہے اچھا یہ جو وارٹ آورز کا نکلتا ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے کیلکولیشن کے لیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں ہم اس کے اوپر کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں جیسے فرض کریں آپ کا ایک سیلنگ فین ہے وہ آپ کا جو لوڈ لیتا ہے وہ لیتا ہے تیس وارٹس کا یا پینتیس وارٹس تو اب اس کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں جیسے یہ آپ کیلکولیٹر ہم نے اوپن کیا ہے اب ٹوٹل ہماری یہ بنی ہے پانچ سو ساٹھ آپ سمجھ لیں پانچ سو ساٹھ وارٹس کی جو ہے نا بیٹری بن گئی ہے اب پانچ سو ساٹھ کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تیس پہ تو یہ ہمارا ڈیوائیڈ آ گیا ڈیوائیڈڈ بائی تھرٹی تو تیس وارٹس کا اگر آپ لوڈ ڈال رہے ہیں تو یہ ہمیں کتنے آورز کا بیک اپ دے گی تو یہ ہمیں بیک اپ دے رہی ہے ساڑھے اٹھارہ گھنٹے سے بھی زیادہ مطلب اس پچاس ایمپیئر کی بیٹری کے اوپر آپ تقریبا تقریبا انیس سے بیس گھنٹے ایک چھت والا پنکھا چلا سکتے ہیں فل چارج کے بعد اور اگر آپ دو سیلنگ فینس چلاتے ہیں تو دو سیلنگ فینس کا اگر آپ کا لوڈ آتا ہے فرض کریں یہ ٹوٹل ہو گئی پانچ سو ساٹھ وارٹس کی ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہمارا اس سے تیس تیس ساٹھ ساٹھ وارٹس سے اگر ہم ڈیوائیڈ کریں اگر ساٹھ وارٹ کا آپ لوڈ ڈال رہے ہیں تو یہ پھر تقریبا 9.3 مطلب ساڑھے نو گھنٹے کا ہمیں بیک اپ دے گی یہ بیٹری فل چارج ہونے پہ 50 ایمپیئر کی ہے 50 ایمپیئر سے زیادہ ہمیں بیک اپ دے گی اور اس پہ آ رہے ہیں 9.3 آورز ساڑھے نو گھنٹے کے قریب قریب لیکن پھر بھی ہمیں دس گھنٹے یا اس سے زیادہ کا بیک اپ دے گی کم کبھی بھی نہیں اتنا بیک اپ جو ہے دو سیلنگ فین آپ چلائیں ایک سو ایمپیئر والی جو لیکوڈ والی ایسیڈ والی بیٹری آتی ہے وہ بھی اتنا دس گھنٹے کا بیک اپ آپ کو نہیں دے سکتی ہے لیکن یہ سیلز اتنے پاورفل ہوتے ہیں اور یہ جو بیٹری پیک بنے گا یہ اتنا پاورفل ہوگا کہ یہ آپ کو اچھا اور زبردست قسم کا جو ہے نا بیک اپ پروائیڈ کرے گا اب اس میں جتنے بھی ہم سیلز یوز کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اوریجنل سیلز ہیں اور کوئی بھی ایک بھی اس میں لوکل یا ہلکا یا چائنا کا ایسا کوئی بھی سیل نہیں اور سبھی سیلز کا اگر آپ ویٹ بھی چیک کریں تو وہ 45 گرامز کے آس پاس ہے 44 گرامز 45 گرامز ایک سیل کا ویٹ تو اس کو جب ہم ٹوٹل اس کی ویٹ کی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اگر فرض کریں 45 گرام کا ایک آپ کا آ جاتا ہے ایک سیل کا ویٹ ٹوٹل ہم اس کے اوپر لگائیں گے 90 نووے سیلز تو یہ 90 ملٹیپلائی ہو جائے گا 44 ٹوٹل بنے گا 3.9 کلو گرام اور 3960 مطلب 4000 کے قریب قریب جو ہے نا اس کا آ جائے گا گرامز میں ویٹ کلو گرامز میں نکال لیں تو یہ 4 کلو گرام کے ایکوال یہ بیٹری آ جائے گی 4 کلو کے قریب اور دوسری آپ ایسیڈ والی بیٹری کے بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 16 کلو کے قریب آتی ہے 100 ایمپیئر والی لیکن یہ بیٹری صرف اور صرف 4 کلو کے قریب آئے گی اور آپ اس کو کہیں پہ بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں ایزی لی آپ کے ساتھ آپ کو اس کو اپریٹ کرنا بہت ایزی ہوگا بیکپ اتنا ماشاءاللہ زبردست دے گی جو آپ کی 100 ایمپیئر والی ایسیڈ بیٹری بھی نہیں دے پائے گی تو جن بھی بھائیوں کو اگر اس طرح کی بیٹری بنوانی ہے تو بلکل کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر کی اوپر اور جتنے بھی ایمپیئرز کی جتنے سیلز کی جتنے آورز کا آپ کو بیکپ چاہیے آپ صرف اپنا لوڈ بتائیں وٹس میں بتائیں ایمپیئرز میں بتائیں ہم خود ہی آپ کو کلکولیٹ کر کے اس کی ٹوٹل بتا دیں گے کہ وہ آپ کو کتنے ایمپیئر کی بیٹری آپ کے لئے سوٹیبل ہے موسیقی